انجینئر صاحب نے چند دن پہلے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ایک بیان کیا اور اس کے دورانے مرزا صاحب نے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ ولادت اور طریقہ وفات پر بھی بات کی مرزا صاحب نے طریقہ وفات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ وفات بارہ ربی الول نہیں ہیں اور اس پہ مرزا صاحب نے بڑی عجیب سے لہجے میں چیلنج بھی کیا انجینئر صاحب کے اس چیلنج کا جواب دے کر آپ کو دکھائیں گے کہ یہ خود کو علمی کتابی کہنے والا خود کتابوں سے کتنا دور ہے پہلے ذرا یہ سنیں انجینئر صاحب دو کتابوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت بیان کر رہا ہے اچھا اب تاریخ کیا تھی اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو سب سے یعنی قریبی کوئی اگر مواد ملتا ہے تو وہ دلائل و نبوہ امام بھئی حقیقی کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال بارہ ربیل اول کو منڈے کے دن پیدا ہوئے اور آلموسٹ یہی الفاظ شیعہ کے ہاں اصول کافی ان کی جو حدیث کی ٹاپ آف لسٹ کتاب ہے اصول کافی اس میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام بارہ ربیل اول کو پیدا ہوئے انجینئر صاحب نے اہل سنت اور اہل تشریعوں کی دو کتابوں کا حوالہ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بارہ ربیل اول کو ہوئے اور اسی بیان میں تھوڑا آگے چل کے انجینئر صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات پر بات کی آپ ذرا پہلے یہ سنیں اب نبی علیہ السلام کی وفات کا دن دیوبند اور اہل حدیث نے تو جھوڑ مشہور کر دیا کہ بارہ ربیل اول وفات کا دن ہے بریلیویوں سے جان چھڑانے کے لیے پہلی بات ہے کہ تمہارے کس بندے نے کس روحانی اببے نے تمہیں یہ پڑھایا کہ نبی علیہ السلام بارہ ربیل اول کو فوت ہوئے ہیں یہ دنیا کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کتاب کا ذرا ہمیں نام بتا دیں کس حدیث کی کتاب میں کس صیرت کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جھوڑ بولا انجینئر صاحب کی فضول بڑھ کے سن کر تاجب ہوتا ہے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرزا صاحب نے جن دو کتابوں سے ولادت بیان کی ہے انجینئر صاحب نے ان دو کتابوں کو پڑھا ہی نہیں ہے بس کسی نے مرزا صاحب کو پٹی پڑھا دی اور انجینئر صاحب اس پہ چل پڑے انجینئر صاحب بڑے مارتا ہوا کہتے ہیں کہ تمہارے کس روحانی ابے نے تمہیں یہ پڑھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ ربیل اول کو ہوئی یہ دنیا کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے ہمیں ذرا اس کتاب کا نام بتائیں تمہیں یہ پڑھایا کہ نبی علیہ السلام بارہ ربیل اول کو فوت ہوئے ہیں یہ دنیا کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کتاب کا ذرا ہمیں نام بتا دیں ہم دور نہیں جاتے کسی اور کتاب کا حوالہ نہیں دیتے بس جن دو کتابوں سے مرزا صاحب نے طریقہ ولادت بیان کی ہے انہی دو کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات بھی موجود ہیں انجینئر صاحب کے جو مقلد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ دو کتابیں موجود ہیں تو انہیں اٹھائیں اگر پاس نہیں ہیں تو گوگل پہ جا کے انہیں پی ڈی ایف میں ڈانلوڈ کریں اور پڑھیں حوالہ ہم آپ کو دیتے ہیں پہلے نمبر پہ انجینئر صاحب نے دلال نبوہ سے ولادت کی حدیث بیان کی اور اسی کتاب دلال نبوہ میں جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر 473 پہ اس نام سے پورا چپٹر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات کی مدت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن مہینہ سال اور وقت اس کے اگلے صفحہ 474 کے آخر میں یہ حدیث سند کے ساتھ موجود ہے جس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بارہ ربیالول کو ہوا اور وہی دن تھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منور آئے تھے اور اس دن آپ کی ہجرت کے پورے دس سال مکمل ہو گئے تھے دوسری اہل تشریعوں کی کتاب اصول القافی سے انجینئر صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی روایت بیان کی شیعہ کے ہاں اصول القافی ان کی جو حدیث کی ٹاپ آف لسٹ کتاب ہے اصول القافی اس میں بھی موجود ہے کہ نبی الاسلام بارہ ربیالول کو پیدا ہوئے لیکن اسی کتاب کی جلد نمبر تین کے صفحہ نمبر چھے پر یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ ربیالول کے دن ہوئے شاہے اس روایت کو شیعہ علماء اکرام نے ضحیف کہا ہے لیکن انجینئر صاحب کی نظر سے تو یہ بھی نہیں گزری لیکن ان کو گدہ کا کیونکہ گدہ استفادہ نہیں کر سکتا لہٰذا وہ علماء جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھیمی ہیں استفادہ نہیں کرتے تو وہ گدے کی مثال ہے بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ تو سر ہم اکتتامیہ کرتے ہیں وہ جو آج کل ایک بڑا مشہور ہے شعر کون سا؟ نام اے وابی نام اے بابی میں ہوں مسلم علم کتابی تمہیں یہ پڑھایا کہ نبی الاسلام بارہ ربیالول کو فوت ہوئے ہیں یہ دنیا کے کس کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کتاب کا ذرا ہمیں نام بتا دیں نام اے وابی نام اے بابی میں ہوں مسلم علم کتابی